السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عبد الرحمن بن ابی قراد سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن وضو کیا تو آپ کے صحابہ وضو کا پانی لے لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے لگے آپ نے فرمایا تم کو کیا چیز اس فیل پر آمادہ کرتی ہے اور کون سا جذبہ تم سے یہ کام کراتا ہے انہوں نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت حب اللہ ورسولہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پرنور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ جواب سن کر فرمایا جس شخص کی یہ خوشی ہو اور وہ یہ چاہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت ہو یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو ادنا خیانت چھوٹی خیانت کے بغیر اس کو ادا کریں چھوٹی زی خیانت بھی نہ کریں اس میں اور جس کے پڑوس میں اس کا رہنا ہو اس پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کریں اس روایت کو امام بیحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کے ساتھ سچے تعلق اولین تقاضی یہ ہے کہ آدمی سچ بولے امانت داری کو شعار بنائے اور جھوٹ اور خیانت سے مکمل پرہیس کرے اگر یہ نہیں تو محبت کا دعویٰ ایک بے جا جسارت اور ایک طرح کا نفاق ہے